رحمان الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب بینڈ بائیو آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بشمار نمتوں سے نمازیں آج ہم بنا رہے ہیں پینگن فرائی جو بہت ہی مزہ دار بنتے ہیں اب آپ کو اب میں آپ کو بنا کرنے دکھاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو روٹین میں بنا جانے والے کھانے بنا کر دکھاؤں کیونکہ روٹین میں جو کھانے بناتے ہیں وہ بہت ہی مزہ دار ہوتے ہیں اور ان میں مسالے بھی ہم لوگ کم دوسرے یوز کرتے ہیں میں نے بھی انہیں صرف گھروا لے دیں مک مرچ اور خوشک دنیا زیرا ڈال کے انہیں بنایا اس میں زیادہ مسالے نہیں میں نے شامل کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بنایں فرائی بیرنن اور آلو یہ میں نے دو ٹی سپون راڈ چلی شامل کی ہوئے یہ ایک چمچ میں اس میں کوٹی مرچے شامل کر دوں گی ڈیڑھ چمچ میں اس میں نمک شامل کر دوں گی آدھی چمچ میں ہلدی شامل کر دوں گی یہ میں نے دو چمچ خوشک دنیا اور زیرا لیا ہے اس کو میں اس طرح روڑ کے تھوڑا سا اس میں شامل کر دوں گی یہ دو چمچ ضبور کر دیں جو دو ریش اس طرح مرود کے اس میں ڈالیں نا اس کو بہت کیاری خشک ہو آتی ہے اب ایک چمچ میں اس میں آمچور پوٹر شامل کر دوں گی اور اچھی طرح مسالے کو اللہ لیں گے اب ہمارا بہت اچھا مسالہ مکس ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا یہ لہمن روز شامل کر دوں گی مسالے کے لائے اس میں تھوڑا سا جسا کہ اس میں تھے سا طرح سے چے ہیں میں لائے لائے نہیں ہوں میں سا لائے اب ان کو بینگن کاٹ کے اور آلو کاٹ کے اس کے درمیان میں میں ان کو مسالے کو بھار دوں گی اب میں بینگنوں کے دو دو پیس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے بینگن ہیں اب بینگنوں کے میں نے دو دو پیس کر لیں گے اب ان کے درمیان میں میں ڈیپ ٹاک لگا دوں گی اس طرح سے ذرا گہرے کار کے تاکہ ان کے اندر نمک مر کے چی طرح چلا جائے لDeوں گی ڈیپ ٹاک ڈیپ ٹاک اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے اچھے ڈیپ کٹ لگا دیں گے اگر آپ نے مکالا بھار لیں گے ہم نیسی طرح سارے بھینگنوں پر اوپر ٹاک لگا دیں گے ٹیپ کٹ لگائیں اس طرح سے میں سارے بھینگنوں کو اوپر لگا لیں گے یہ دو پیس ہوں پر میں نے لگا لی ہیں دو رہ کے ان کو اپر بھی میں لگا کے یہ آپ کو دکھاتی ہیں یہ علو کو میں نے دو پیس کر لی ہوں اب اس کے بھی میں بھینگنوں کی طرح اس کے اندر بھی میں لگا کے اور اس کو بھی میں نمک اور مریکس کی کلنگ کر دوں گی اس کے اندر میں یہ بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طرح مسالہ بڑھ کے نا اپنا آئیں تو بہت ہی مزے کے بنیں گے پرائی ہوگا موسیقی 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 اب اس طرح اس کے اندر کے جو میں نے کٹ لگائے ہیں ان میں اچھی طرح موسیقی اونٹ موسیقی 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 این کو کول تنگیر اچھی طرح ایس طرح مسائلہ یہ میں نے ایک آلو لیا اس کے دو اپیس کر کے اس کے اندر بھی میں نے مسالہ بار دیا اور یہ دو بینگن میں نے لیا ان کو پاٹ کے اچھی طرح ان کے اندر بھی میں نے مسالے کی فیلنگ کر دیا اب اس کو میں دو گاں ٹکڑی راکھ دوں گی تاکہ ان کے اندر اچھی طرح نمک مر جذب ہو جائے اور پھر میں ان کو تبہ کے اوپر بنا لوں گی اب ہم فریم آن کھا لیں گے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا تیر ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈالنا اب اس کے اوپر میں بینگن راکھ دوں گی بینگن کو مارینیٹ کی ہوئے دھو گے ان کے ہوگے دھوڑی نمک دھوڑی نمک بین کھے دون گی موسیقی 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 دکنڈے دوں گی اس طرح تاکہ اندر تاکہ چیترا گال جائیں اور فلیم اس کی بلکل میں آفتہ کر دوں گی اب ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کپنے پیارے بینگن چاہی ہوگے اب میں آپ کو ان کو دیکھا ہوں جی ان کے اوپر مسالہ بھی کتنی اچھی طرح طریقے سے لگا ہوا ہے اور یہ اچھی طرح گال بھی گئے ہیں اب ہمارے بینگن تیار ہو گئے دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے بینگن پرائی ہو گئے ہیں گولڈن گولڈن انہیں میں نے ہلکی آنچ پر پکایا یہ اندر تاکہ تاکہ یہ بلکل پکے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے پکے ہوئے ہیں اور گولڈن گولڈن بنے ہیں بہت پیارے ماشاءاللہ ہم اللہ کی نمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے اگر آپ کو میری ریس کی پساند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی